قرآن ہے وَإِذَلْتَ بَسَتَ عَلَيْكُمُ الْأُمُورِ قَدْتَعَ الْلَيْلِ لِمُظَلِمْ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ جب تم پر فتنیں ٹوٹیں کالی رات کی طرح تو قرآن کو مضبوطی سے تھاملو اس کی اللہ نے حفاظت کی اس کے زیر و زبر بھی محفوظ ہیں اس کو سمجھنا امت کے ذمہ ہے اس کی تلاوت بھی ذمہ ہے اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بھی امت کے ذمہ ہے سارے لوگ پڑھ ہوئے نہیں ہوتے تو اس کا حل اللہ نے قرآن میں بتایا ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تمہارا خود نہیں جانتے ہو تو جو اہل علم ہیں اہل قرآن ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علم میں سے کچھ دیا ہوا ہے تو ان سے پوچھ پوچھ کے چلو تاکہ خطا سے بچ سکو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جو اس کا تعرف کراتے ہویا فرمائے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رَبُّ الْعَالَمِينَ کا کلام ہے نَزَلَ بِهَ الْرُوحُ الْأَمِينَ اسے جبریل فرشتہ لائے ہے اَلَا قَلْبِكْ اے مِرِ مَعْبُوبُ آپ کے دل پہ اسے اتارا گیا ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ اب لوگوں کو بتائیں کہ آنے والی زندگی کے لیے تیاری کر لیں آگے ہے بِلِسَانِ عَرَبِيًّ مُوبِينَ عربوں پہ اترا ہے اور عربوں کو ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ آلہ خوبصورت عربی زبان میں ہے یہ تو معلوم شدہ چیز ہے اور اس کو بیان کرنا ہے چونکہ آج عربوں پہ اترا ہے کل پورا عالم اس کی لپیٹ میں آنے والا ہے ساری قومیں اس کی لپیٹ میں آنے والی ہیں تو عربی مُوبِين میں ایک اشارہ ہے کہ اگر قرآن کے خزانوں تک پہنچنا ہے تو عربی کو سیکھنا پڑے گا جیسے ہم سائنس کے علوم تک پہنچے انگلیش کو سیکھنا اور جن قوموں نے انگلیش نہیں سیکھی تو انہوں نے اسے اپنی زبانوں میں ڈب کیا ترجمہ کیا تو جتنے علوم تھے پہلے کیمسٹری کے علم کے لیے عربی پڑھنا لازم تھا پہ پرانا کیمسٹری کا علم سارا عربی میں تھا پہلے سائنٹس دنیا میں مسلمان ہی تھے پھر جو قوم محنت کرتی ہے علم تو کسی کی وراست نہیں کسی کی جاگیر نہیں جو قوم کوشش کرے گی اللہ اس پر علم کے دروازے کھول دیکھا نیوٹن کے بارے میں مجھے بھی یاد آئے کہ وہ کئی کئی گھنٹے یوں سیدھا لیٹا رہتا تھا کئی کئی گھنٹے ہلتا بھی نہیں تھا ایسے سیدھا پڑھا ہوگا اور سوچوں میں گم ہے گم ہے گم ہے گم ہے اور کئی کئی گھنٹے لکھتا چلا جاتا اسے یاد بھی نہ رہتا کہ کرسی پڑھئے چلو اسی پر بیٹھ جاؤ اتنا غرق ہوا وہ اپنے علم میں جس دن اس کی شادی تھی تو اس کے دوست نے کہا شادی پہ نہیں چلنا پوچھنا ہے کہ کس کی وہ نے کہا تمہاری کہا میری اچھا مجھے تو یادی ہے تم دادے کے بھائی کے چارچے کے نواسے کی شادی میں چھٹی لینے آ جاتا ہے چھٹی لینے آ جاتا ہے تم نے خواہ کے علم سیکھنا ہے وہ اپنی دنیا کے علم میں ایسا مگن ہوا کہ اس کو اپنی شادی آیا تو اللہ نے اس پہ علم کھول دی ساری دنیا نے اس سے استفادہ کیا تو یہ اللہ کی کتاب ہے اور عربی زبان میں ہے میری تمانا تھی اللہ میرے ذریعے سے ایک ایسی جماعت تیار کر دے جو اس کے خزانوں سے براہ راست استفادہ کرنے والے میں بھی تمہارے استادوں سے کہہ رہا تھا مفسرین بھی ہماری جیسے انسانی تھے اب جتنے علماء ہیں وہ تفسیر دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں وہ اپنی سوچ نہیں لگاتے عقائد فرائض غیات مقاسد یہ تو اندھی ہو کے چلنا ہے لکیر کے فقیر ہیں لیکن اس کے بعد جو علم کا سمندر ہے وہ صرف کیوں ہم رازی پہ اٹکے ہوئے ہیں یا آلوسی پہ اٹکے ہوئے ہیں یا ابن کسیر پہ اٹکے ہوئے ہیں جس چشمے کا پانی پی کر انہوں نے یہ موٹی ڈھونڈ نکالے تم بھی کرو عرب کو ضرورت نہیں تھی ان کی اپنی زبان تھی جب ولید بن مغیرہ آپ سے ملنے آیا نا آپ کو وہ سمجھانا چاہتا تھا یہ کام شروع تو جب وہ اپنی بات کر چکا تو آپ نے اسے کہا میں اپنی بات سنو آپ ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے اکثر قرآن پڑھتے تھے تو آپ نے کہا میں اپنی بات سنو انہوں نے کہا سنو تو آپ نے سورہ مزم اليوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون رسولا فأخذناه اخضا غبيلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان الشیبا السماء منفطرن بکان وعده مفعولا انہا هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا آپ ترجمہ سارے سمجھ گئے ہیں کوئی حرکت محسوس ہوئی ہے یہاں اوپر سے ہی گزر گیا اب یہ کافر بیٹھا ہوا ہے یہ عربی دان ہے نصیب ہارا ہوا تھا عربی دان ہے اور عربی کو سمجھتا ہے اس کے اوپر کیا تاثر ہوا تو میری طرف دیکھو انہوں نے کہا یہ اس کا چہرہ تھا فرجا قحقرا پیٹھ نہیں پھیر سکا الٹے پاؤں واپس نکلا الٹے پاؤں یہ کرتا 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 الٹے پاؤں دروازے سے نکل کے بھاگا اپنے گھر کی طرف کس چیز نے اس کو ٹوڑ دیا جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہی تو کہہ رہا ہے اللہ تعالیہ اور ہم نے رسول بھیجا جسے موسیٰ کو بھیجا اور تیار ہو جاؤں ایک دن آ رہا ہے جس دن آسمان ریزہ ریزہ ہوگا بچہ بڑھا ہوگا ان الفاظ میں کیا طاقت تھی جو ایک کافر کچھ رنگ فق پڑ گا وہ پاہل ہو گیا یہ تاثر اس کلام میں موجود ہے اگر ہم میں کوئی وہاں تک پہنچ جائے اس کو سمجھیں ہم تو اردو آج کل تو مارے جیسے اردو تفسیروں پہ یا اپنے علامیں بنے بیٹھیں مفتی شفی صاحب کی پڑھ لی تفسیر یا کوئی اور اردو کی تفسیر پڑھ لی اور چلوئے علم کے موٹی بکھرنے لگیں سارا پرایا مار تو میری یہ تمنہ ہے ہو سکتا ہے ایسے ہی بس دیوانے کا خواب ہو اور ہو سکتا ہے اللہ اسے حقیقت بھی کا روح بھی دے دے کہ اس کتاب اللہ سے براہ راست مفع اٹھانے والے بین احکام میں کوئی جو میں نے پہلے واضح کر دے میں کوئی تمہیں سلف کے طریقے سے ہٹا نہیں رہا ہوں بلکہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہم رجال و نحن رجال ہم رجال و نحن رجال کہ جب آئے گی بات حماد پر اور القما پر اور ابحیم نخی پر تو پھر ہم رجال و نحن رجال ہم نے اپنے دماغوں کو بند کر دیا ہے ہاں عقائد میں بند ہیں فرائض میں بند ہیں غیات میں بند ہیں بنیاد میں بند ہیں اصولوں میں بند ہیں لیکن فرو میں تو دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ اللہ تمہیں ذوق سلیم دے دے عربیت کا جس سے تم کلام کے اشارہ سمجھو کیونکہ یہ تو وہ علم ہے کہ ساری دنیا امام راضی بن جائے اور تفسیر لکھ لکھ سمندر کی سہیاں خوشک کر لے اس میں سے ایک کطرہ بھی کم نہیں ہو سکتا ایک ذرہ بھی کم نہیں ہو سکتا اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے جیسے اللہ کی ذات کی کوئی انتہا ابتداء اور انتہا نہیں ہے ایسے اس کی بھی نہ کوئی ابتداء نہیں انتہا اس لیے تو جنت کی محفل لگے گی جس میں قرآن پر بحث ہوگی اور اس میں صرف علماء کی شرکت ہوگی اور کوئی شریک نہیں ہوگا اور اس پر ایک ایک لفظ پہ اللہ تعالیٰ علم کے جو دریا اور سمندر کھولے گا تو اس میں ایسے گم ہوں گے ایسے غرق ہوں گے کہ انہیں نہ جنت یاد رہیں گے نہ جنت کی نعمتیں یاد رہیں گے ایسا نشہ ہوگا آج جس کو ذرا سا اللہ علم کا ذوق دے دے تو اسے کچھ یاد نہیں رہتا ہے تو جنت میں جب اللہ اس قرآن کو کھولے گا اور اس کے سبحان اللہ معانی کو عاشقارہ کرے گا میں چاہتا ہوں تم اللہ تمہیں وہاں تک پہنچاتے ہیں تو یہ ایک مدی چیز ہے یعنی عربی کا سیکھنا ایک مدی چیز ہے پھر اس کے ذریعے سے اس کے حسن جمال تک پہنچنا پھر اس کے خوبصورت معانی کو نکالنا آج کے دور میں قرآن مجھ سے کیا مانگتا ہے آج کے دور میں قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے آج کے دور میں آج کے حالات میں آج کے مسائل میں آج کے مشکلات میں قرآن سے مجھے کہاں سے روشنی ملے کی کہ ہم فوراں دوڑیں قرآن کی طرف ہم دوڑیں حدیث پاک کی طرف سیرت پاک کی طرف ایک افقہ السنہ ایک افقہ السیرہ فقہ السنہ تو ترمزی ابو داود بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ یہ سب فقہ السنہ ہے کہ نبی کے فرمان سے احکام کا استنباد کرنا ایک ہے فقہ السیرہ نبی کی زندگی سے زندگی کو دریافت کرنا کہ میری آج کی زندگی کے کچھ نئے اندازیں نیا زمانہ ہے نئے طور و اتوار ہیں میں اپنے محبوب کی زندگی میں سے کس طرح نکالوں وہ جو میری آج کے مسئلے کا حل ہو اس کو میں نے نام دیا ہے فقہ السیرہ اس پر کوئی کام خاص نہیں ہوا تو ہمارا منبع قرآن ہو ہمارا منبع حدیث پاک ہو سیرت پاک ہو کہ میرے نبی کا فرمان کیا ہے ہاں اب اپنی سمجھ کو اتنا آزاد بھی نہ کریں کہ جو اقابر امت کہہ کر گئے ہیں اس سے بالکل ہی کہیں اور جا کے کھڑے ہوں یہ بھی گمراہی ہے اور اتنا بھی اندھے نہ بنیں کہ ایک چیز دلائل کے لحاظ سے تم پہ روشن ہو چکی ہے پھر تم اس لئے کہو کہ نہیں 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 وہ پیچھے سے یہی لکھا رہا ہے ہم نے اسی کو دیکھ کے چلنا ہے چاہے تمہیں روز و روشن کی طرح ایک چیز نظر آ جائے تو یہ علمی خیانت ہوگی تو ہم سیرس سے جڑیں اقابر کے علم کی روشنی میں ان کی تحقیقات کی روشنی میں لیکن کوشش کریں کہ جس چیز نے اقابر کو اقابر میں تم بھی اقابر بن جاؤ یہ کوئی نبوتی بات تھوڑا ہی ہے کہ نبوت تو اللہ چونتا ہے اللہ یشتبیلہ من یشا اور اس کے بعد تو اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے آو یہدیلہ من یونیم آو لے لو جتنا لینا چاہتے ہو لے لو تو اللہ پاک کی طرف سے ہے وہ ابو یوسف دھو بھی کے بیٹے ہیں غریب فقیر مسکین اور علم کا شوق لگ گیا اور ماں بھیجتی کام پہ اور وہ بیٹھ جاتے ہیں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس ایک دن وہ آگئی کیوں میرے بچے کا ستیاناس کر رہا ہے تو تو امیر آدمی ہے پکی پکائی تجھے مل جاتی ہے میں بیوہ یہ یتیم کیوں میدہ بیڑا غرق کروں میں نے کچھ کام کرنے دی تو امام صاحب نے کہا یا رانا انی لے ارائب نکی یاک الفالودج فی سحن الفیروزج فی دہن الفستق على صفرت الملوک کہا بی بی میں تو تیرے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں یہ پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ فیروزے کے پلیٹ میں بیٹھا بادشاہ کے دسترخان پہ کھا رہا ہے دھو بی کا بیٹا یتیم اور وہ بیوہ اور کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ میں اسے بادشاہ کے دسترخان پہ فالودہ کھاتے دیکھ رہا ہوں فالودہ بھی پستے کے تیل میں بنا ہوا اور آگر ڈونگا بھی فیروزے کے پتھر کا وہ کہنے لگی وہ ڈو گیا نا تاں کملہ ہو گیا کہنے لگی انک شیخ قد خرفتا یہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہے انک شیخ قد خرفتا تو بڑا ہو گیا تو بے اکلی والی باتیں کر رہا ہے وہ انہوں روٹی نہیں لب دی تو انہوں بادشاہ ماں کول پڑا دیکھو کوئی اکل دیگر کر ابو حنیفہ اللہ کے پاس چلے گئے بات آئی گئی ہو گئی ابو یوسف غیر معلوم زندگی گزار رہے ہیں غیر معلوم زندگی گزار رہے ہیں حارون نے اپنی بیگم سے کہہ دیا تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تمہیں تین طلاق تو پیچھے سر پکڑ کے بیٹھ گیا تین طلاق کے بعد تو راستہ بند ہو جاتا ہے دو دن پہلے میں نے طلاق کا مسئلہ بتایا تھا کہ اللہ کے واسطے تین طلاقیں نہ دیا کرو اگر کوئی چارہ نہیں بچا سارے کام کرنے کے بعد نہیں جڑ رہا کام ایک طلاق دو ایک طلاق سے بھی وہی ہوتا ہے جو تین طلاق سے ہوتا ہے تین کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے ایک کے بعد آپ رجوع کر سکتے خود نظر بگڑ لیا علماء بلائیں ہاں جی میں نے یہ کہہ دیا ہے کیا ہوگا تو سب نے کہا رات آئے گی طلاق ہو جائے یا اس کو ملک سے باہر نکالو ملک سے باہر کہاں نکالے فیصل آباد پر بھی اس کی حکومت سارے پنجاب تک اس کی حکومت تو کوئی یہاں تو ہے نہیں بھی چلو چڑھاؤ تو نیو یار کپڑا دے تو وہ پریشان تو پھر کہنے لگا کوئی ابو حانیفہ کے شاگردوں میں ہے تو انہوں نے کہا ایک ہے کہ اسے بلاؤ ان کا چند دن پہلے پڑوسی یہودی تھا مالدار اس نے گلی تنگ کر دی دیوار آگے کر کے گلی تنگ کر دی یہ نجائز تجاوزات شروع سے چلی آ رہے تو یہ ہماری سڑک نجائز تجاوزات کتنی شکار ہے یہ جو نورپر والی سڑک ہے کتنا آگے بڑھے ہوں ہیں آگے پھر ریڈیوں والے تو امام صاحب نے کہا بھائی غریبوں کا راستہ تنگ نہ کر تو اس نے بڑے تنک کے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو میں راستہ دے دوں گا غریب دے بچے انہوں روٹنی لبدی پالکی کی طلب نہیں تو ابو یوسف بلائے گئے کہیں لے گے حارون رشید کے میں نے بیگم کو یہ کہہ دیا ہے تو کوئی راستہ ہے طلاق نہ ہو تو انہیں فوراں دن سوچے کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی تو علماء نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کیسے نہیں پڑے گی تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَا مَسْجدوں پہ حارون کی حکومت نہیں ہے مسجدیں اللہ کی ہیں تو حارون رشید نے نعرہ لگایا اور ساتھی پرچا لاؤ قلم لاؤ توات لاؤ آج کے بعد ابو یوسف پوری اسلامی سلطنت کا چیف جسس بنایا جاتا ہے اور پھر کہا ایک لاکھ درم ابھی ان کے گھر پہنچائے جائیں انہوں نے کہا دی لکھ وکیا نہیں انہوں نے گھر لکھ کٹھا حکم ہو گیا پھر جب وہ جانے لگے تو کہنے ٹھر 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 پالکی بولاو پالکی پالکی میں بیٹھا چار غلام اس کو اٹھا کے انہوں کو پالکی بھی بیٹھا کے گھر لے جائے گلیاں تنگ ہوتی ہیں پیدل اور مالدار لوگ پالکی جب گلی کے کنارے کونے پر پہنچے تو کہنے کہ پالکی یہاں رکھ دو پالکی میں رکھ دی گھر تو بھی آگے تھا وہ کہا وہ یہودی کو بلاؤ یہودی یہودی نے یہودی کو بولا انہوں دیکھا پالکی شاہ غلام وہ تو کانپنے لگا کہا دیکھ بھائی میں پالکی میں آگیا ہوں اب ہمارا راستہ کھلا کر دی انہوں نے کہا جو میں کھلا کر دیتا ہوں انہوں نے دیوارے سے پیچھے اٹھا دی تو یہ آیت باقی علماء کے سامنے بھی تو تھی ابو یوسف نے اس آیت کو کیسے پکڑا یہ لغت سے مناسبت ہے اور اللہ کی تائید ہے اللہ کی تائید تو پہلے ہے سبب کی دنیا میں سبب کی دنیا میں لغت سے مناسبت ہے یہ پہلے سے کوئی ابو حنیفہ سے تو نہیں سنا حماد سے تو نہیں سنا امام مالک سے تو نہیں سنا ایک دم اندر میں آیا ہے یہ قرآن سے مناسبت کی بات یہ چاہتا ہوں امام اسماعی قرآن پڑھ رہے تھے مسجد میں زور سے یوں پڑھا چور مرد ہوئی عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو اللہ کی طرف سے سزا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو ایک بدو بیٹھا تھا یہ کون سا کلام پڑھ رہے ہو تو اس میں ہی کرنا ہے کہ کلام اللہ قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ کی قسم یہ قرآن نہیں ہے اس میں ہی بڑے حیران ہوئے یہ کیا کہہ رہا ہے بدو یہ قرآن نہیں ہے تو انہیں دوبارہ آئیت دور آئیت ہاں بھائی تو ٹھیک کہہ رہا ہے غفور الرحیم نہیں ہے عزیز الرحیم یہ ہے کلام اللہ اس میں ہی کہنے لے کہ تم عالم ہو کوئی میں اٹھا چھاو میں کتے عالم دیا تھی کہا تو تمہیں پتا کیسے چلا کہ غفور الرحیم غلطے اور عزیز الرحیم ٹھیک ہے کہا تو پیچھے کیا کہہ رہا ہے چور کے ہاتھ کار دو اس کے بعد غفور الرحیم جڑتا ہے سبحان اللہ اس سزا سنانے کے بعد غفور الرحیم نہیں آئے گا عزیز الرحیم آئے گا لَوْ غَفَرَ وَرَحِمْ لَمْ يَعْمُرْ بِالْقَطَةِ اگر غفور الرحیمی دکھاتا تو کارٹنے کا حکم نہ دیتا عز فَحَكَمْ فَأَمَرَ بِالْقَطَةِ عزددار حکمت والا ہے کارڈوہر کہ یہ اس سے جڑتا ہے غفور الرحیم نہیں جڑتا یہ سلیقہ عرب کو فطری طور پہ حاصل تھا ہم تو کچھ دگہ دگہ ہیں کچھ اسی تو سی ہیں کچھ پتھان بیٹھے ہیں کچھ پنجابی بیٹھے ہیں عربین کی زربا یذرب وزربن فہوا زاربن وزربا یذرب وزربن فہوا مضروبن زرب سے شروع ہوتی زرب پہ ختم ہوتی ہے تو بشارہ کلام میرے رب کی کتاب اس سے تمہیں عشق ہو جائے پھر امت کو بتاؤ اس سے لو امت کو بتاؤ یہ اقابر کی رائے کے سائے میں چلتے ہوئے میں تو میں کوئی مشتحد مطلق نہیں بنانا چاہتا ہوں لیکن اندھا مقلق بھی نہیں بنانا چاہتا ہوں ونہ علم پڑھنے کا کیا فائدہ ہے تو روزانہ و قرآن پاک سے تھوڑا بہت جو ذہن میں آتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں سورہ بقرہ ہم نے کل ختم کر لی تھی ختم تو نہیں کی یعنی اس میں سے جو دو چار باتیں ہیں میرے ذہن میں اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اب سورہ آل امران شروع ہو رہی پہلے میں آپ کو ان صورتوں کا پس منظر بتاؤں سورہ بقرہ میں یہود سامنے ہیں اور ان سے خطاب ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں یہود کو دعوت ہے آپ دیکھیں گے سارا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بنی اسرائیل کا قصہ سب کے سب پھر آگے چل کچھ معاشرت ہے اور طلاق کے حکام ہیں روزی کے حکام ہیں لیکن زیادہ سورہ بقرہ بن اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس میں یہود کو دعوت ہے سورہ آل امران میں آپ دیکھیں گے یہ ہے اس میں عیسائیوں کو دعوت ہے نصارہ کو دعوت ہے آل امران اور اس کا اس کا سبب نزول بھی یہی ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا ان سے بحث مباسہ ہے تو وہ یہاں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مضمون چلتا ہے سورہ نصہ اور مائدہ میں عرب کے رسوم کی اصلاحات ہے گھر کی زندگی ہے عرب کے لئے تعلیمات ہیں اس کے بعد سورہ انعام ہے اس میں مجیوس کو دعوت ہے آتش پرست آگ کے پجارے اس کے بعد سورہ آراف ہے اس میں ساری اقوام عالم کو دعوت ہے انبیاء کے قصوں کے ذریعے سے اس کے بعد سورہ انفال ہے دعوت کے اصول کیا ہیں جب تم دعوت کو لے کے نکلو گو کہیں لڑنا پڑے گا کہیں صلاح ہو جائے گی کہیں لوگ ویسے قبول کریں گے تو اس کے کوئی چودہ پندرہ اصول اللہ تعالی نے سورہ انفال میں بتائے ہیں تو دعوت مکمل ہو گئی دعوت کے اصول انفال میں مکمل ہو گئے سورہ توبہ میں پھر اعلان جنگ ہے براعتم من اللہ ورسولی تو اس سورت کے شروع میں ایک دعا ہے رَبَّنَا لَا تُزِّغْ قُلُوبَنَا بَعْدَا اِذَا حَدَيْتَنَا فَرْمَا تُو بہت زیادہ دینے والا ہے زیغ یہ میری انگلی پہ غور کرو تھوڑی سی ٹرڈی ہے بتاؤ نظر آرہی ہے تھوڑی سی ٹرڈی ہے نظر آرہی ہے ایسے بالکل سیدھے نہیں ہیں اس کو میں ایوں کر دوں اب یہ سیدھی ہے ایوں کیا تو ہلکا سا کجی آئی ہے اس کو عربی میں زیغ کہتے ہیں زیغ کہ تھوڑا سا کسی طرف مائل ہو جانا اس کو زیغ کہتے ہیں اور یہاں ہے راہ حق سے تھوڑا سا ہٹ جانا تو راہ سے خون فی العلم کی دعا کیا ہے کہ یا اللہ ذرا سا بھی تیری راہ سے ہمیں ہٹانا نہیں رَبَّنَا لَا تُزِغْ زِغْ قُلُوبَنَا ہونا چاہیے بَعْدَ اِزْحَدَيْتَهَا دِلوں کو ہدایت چونکہ قلوب ہے تو ادھر مرجع ہونا چاہیے بَعْدَ اِزْحَدَيْتَهَا تو یہاں ہے بَعْدَ اِزْحَدَيْتَنَا تو نا اور قلوب میں اتفاق اور اتحاد یہ ہے کہ دل ہی تو انسان ہے انسان ہی تو دل ہے اگر دل ٹڑھا ہے تو انسان ٹڑھا ہے دل سیدھا تو انسان سیدھا ہے اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَتًا لَوْ صَلُحَدْ صَلَحَ الْجَسَدَكُلُّ وَلَوْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُكُلُّ أَلَا وَحِيَ الْقَلْبِ کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے جو سیدھا چلے تو انسان سیدھا چلتا ہے ٹڑھا ہو جائے تو انسان ٹڑھا ہوتا ہے یہ بہت عالی شان دعا ہے اور علم والوں کی دعا ہے اس لئے میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ علم والے کون ہیں میرے تیری جیسے نہیں اَلْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبْعُونَ مَا تَشَابَهَمِمْنِهُ اَبْتِغَالِ فِتْنَةِ وَبْتِغَا اَتَعْوِيلِ جن کے دلوں میں تھوڑا سا چڑھا پن آگیا تو وہ کسی اور طرف چل پڑے اور جن کے دل میں علم گڑا ہوا ہے اور راسخین ہیں وہ اتنا ڈرتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ یہ کیفیت باقی رہے یہ اتنا سا بھی ہمیں اپنی راستے سے نہ ہٹنے دینا دل اور میں اور میں اور دل ایک چیز ہے لہٰذا بَعْضَ اِذَا حَدَئِتَنَا قُلُوب کی جگہ قُلُوب حَد نَا کی جگہ کہ یا اللہ جب ہمارے دل تو انہیں سیدھے کر دیئے تو انہوں میں ذرا بھی ایسے نہ ہوا اور یہ عجب الفاظ ہیں وَحَبْ لَنَا عربی میں ہے وَحَبَ آتَا آتَا دینے کے لئے تین الفاظ ہیں ایک آتَا دینہ مطلق دینہ اس دینے میں لینے کا مطلب بھی پائے جاتا ہے کہ دے کے واپس لیا جا سکتا ہے آتَئِتُهُ میں نے اسے دیا مالک نہیں بنایا ہے اس میں مالک بننے کا معنی نہیں پائے جاتا ہے لہذا میں نے کہا بھئے واپس کرو میری چیز آتَا دینہ ایسا دینہ کہ مالک بنا دینہ واپس نہیں لینہ اِنَّا آتَئِنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے آپ کو کاثر کا مالک بنا دیا ہم آپ سے واپس نہیں لیں گے آتَوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا جس کو چاہے ملک دے تو اسی اسی توتی کا اگلا فَضَاحتَ وَتَنْزِهُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا جس سے چاہے واپس بھی لے لے دے بھی دے لے بھی لے لیکن آتا کے بعد لینا نہیں ہے بس دے دیا واہبہ ان دونوں سے اوپر ہے واہبہ کیا ہے کسی کو ایسا توفہ دینا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کسی کو وہ دینا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو تو اس کی خوشی کی کیا حد ہوگی 1984 میں عرب شہزادے آئے تھے تو مجھے ان کے ساتھ ترجمان بنایا ہم گئے پشاور مسجد محابت خان سے ہم شفٹ ہو رہے تھے دوسری کسی مسجد میں تو وہ عرب شہزادہ میرے ساتھ اہم میں ایک گاڑی میں تھے تو ایک پتھان وہ مانگنے والا خدا دپارا خدا دپارا خدا دپارا میں کہا کرتا ہوں پنجابیوں نے اللہ کو خدا بنا دیا پتھانوں نے خدا بنا دیا وہ چار قدم اور آگے چل گئے خدا پاک خدا پاک ارے بھائی خدا مت کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ کہا کرو جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ خدا میں وہ نور نہیں ہے خدا کسی فارسی انسان نے بنایا تھا لفظ اور اللہ میرے اللہ نے اپنا نام چنکے بنا اللہ لائلہ اللہ اللہ انہی ان اللہ لا الہ انہی ان اللہ العزیز الحکیم اللہ اللہ اللذی یبدو الخلق ثم یعیده اللہ 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 سماوات بغیر عمد ترونها اللہ 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 خدا ادھا پارا خدا ادھا پارا امہم تو وہ آرہا تھا اوہ زمانے میں دیتے تھے چار آنے آٹھ آنے کوئی بڑا سخیت روپیہ تھی وہ آکے گاڑی کے ساتھ لگ گیا اور شیشے کے ساتھ مجھے آج اس کی شکل یاد ہے سفید داڑی تھی پھٹے ہوئے کپڑے تھے خدا ادھا پارا انہیں کہا یہ گاڑی والا کو ایک روپیہ دے دے گا اب اس کے تصور میں یہ تھا اور شہزادہ نے جیب میں ہارڈ ڈالا جتنے پیسے تو اس کے ہاتھ میں تھما دیئے تو اب خدا ادھا پارا خدا ادھا پارا خدا دور لگائی اس نے بھاگا ایسا بھاگا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا مجھے بڑی ہسی آئی دیکھا یہ اس لیے بھاگا ہے شیخ کہ وہ یہ سمجھا ہے کہ تم انہیں غلطی سے دے دیئے ہیں تو کوئی واپس نہ لے لو یہ اس لیے بھاگا ہے اس کو پورے مہینے کا راشن تم نے دے دیا ہے یہ بچارہ پورے مہینے میں اتنے نے کماتا جتنے تو انہیں ایک منٹ میں اس کو دے دیئے اس کو کہتے ہیں واہب اس کو کہتے ہیں ہبا اس کو کہتے ہیں موہبا اس کا نام ہے کسی کو وہ دینا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو یہ علم والوں کی دعا بتا رہا ہوں محتاج بن کے مانگا کرو جو یہ دعا روزانہ مانگے گا اللہ اس کا ایمان پر خاتمہ کرے میں پچھلے چالیس سال سے یہ دعا روزانہ مانگتا ولی چالیس سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوگی جتنی جو رہنہ میں داخل ہوا تھا تو اس وقت یہ سونا تھا اس دن سے آج تک میرا اس کا ناغہ نہیں سوائے کوئی شدید بیماری کی تو وَحَبْ حَبْ لَنَا یا اللہ ہمیں جو ہے نا وہ توفہ دے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو میرے وہم و گمان میں بھی نہ ہو ہمیں وہ دے اور آگے ہے مِلْ لَدُنْكَ ایک ہوتا ہے عِنْدِ ایک ہوتا ہے لَدَيَّ عِنْدِ یہ میری جیب میں تسبیح ہے میری مٹھی میں ہے اس کو عِنْدِ صُبْحَ نہیں کہا جائے گا ویسے تو کہہ سکتے ہیں لیکن لفظ جس چیز کے لیے بنا ہے یہ گلاس پڑا ہوئے مجھ سے دور ہے اس کو میں کہہ سکتا ہوں عِنْدِ قَاسٌ میرے پاس گلاس ہے لَدَيَّ نہیں کہہ سکتا ہوں لَدَيَّ کے لیے اتصال ضروری ہے ایسا کہ فُل قبضہ اس کو میں کہہ سکتا ہوں لَدَيَّ صُبْحَتٌ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے میرے پاس تسبیح ہے عِنْدِ قَاسٌ یہ گلاس میرے قریب پڑا ہوئے عِنْدِ تو اللہ خود ہی ہمیں دعا سکھا رہا ہے سبحان اللہ اور عِلوں والوں کی دعا سکھا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ایک تو تیری طرف سے جو رحمت ہونا وہ ہو وہ جو ہمارے وہموں گمان میں نہ ہو اور دوسرا تیری رحمت تو لا معدود ہے وہ جو خاص تیرے پاس ہے نا تیرے پاس مِلْ لَدُن کا وہ ہمیں دینی ہے رحمت جو تیرے پاس ہے جو خاص تیرے پاس ہے جو تُو نے چھپا کے رکھی اپنے بندوں کے لئے اس کی رحمت تو عام ہے کوئی چھپی ہوئی نہیں پر یہ لذا کا لفظ بتا رہا ہے کہ کوئی بہت خاصل خاصیز ہے جیسے میرے نبی نے فرمایا میں نے کل آمن الرسول بتایا کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک کلام ہے جو اترا ہے تو مِلْ لَدُن کا مِلْ لَدُن کا یا اللہ خصوصی شئے ہوئے اور وہ ہو جو خاص تیرے خاص خزانوں میں ہے وہ عام نہیں ہے وہ خاص ہے الرحمن یہ عام ہے الرحیم خاص ہے تو اسی لحاظ سے مِلْ لَدُن کا رحمہ اور کیوں اچھا اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَاب اور صرف ایک دفعہ نہیں دینا یہ جملہ اسمی ہے جس میں دوام ہوتا ہے یا اللہ تو دیتا ہی رہی ہے ہیک دفعہ نا دیمیں دیندہ ہی رہی ہے دیتے رہنا دیتے رہنا یہاں تک کہ ہی آتی ہمیں تیرا بلاوہ آئے اور ہم لبیک کہتے ہیں تیری بارگاہ میں پیش ہلیں یہ بہت خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے اور اہل علم والے وَالْرَاصِخُونَ فِي الْعِلْمِ ہم تو چلو شکر ہے اللہ کا اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کی زبان پہ کہلوا دیا علماء ہمیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن ایک حدیث یاد آگئی ازا مات العبد وَاللَّهُ يَعْلُوا مِنْهُ شَرَّنْ وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا ایک آدمی مر گیا تو لوگ کہنے لے گئے مولانا صاحب حافظ صاحب یا حاجی صاحب یا تبلیغی صاحب نیک نسبتوں سے موزن صاحب صبح صبح بہت پرانی بات ہے فون آیا بلال مسجد کے موزن تھے ان کے نام تھا رمضان تو ایک صاحب نے کہا جی بلال مسجد کا موزن فوت ہو گیا یہ نہیں کہا بھائی رمضان فوت ہو گیا تو مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ ایک آدمی مرتا ہے اللہ کے علم میں نمبر دو آدمی ہے لوگ کہتے ہیں اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے موزن ہے عالم ہے تبلیغ والا ہے معدز ہے موزر ہے تو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی ہے لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو بڑا اچھا ہے تو میں اپنے علم کو چھوڑ کر اپنے بندوں کے علم پر فیصلہ کرتا ہوں چل جا میرے تو بچو اللہ سے مانگو اللہ نے ہمیں لوگوں کی نظروں میں علم والا بنا دیا لوگ ہمیں عالم کہتے ہیں ہم اللہ ہمیں یہ نسبت دیے رکھے یہاں تک کہ اسی پہ اختتام ہو ہم تاجر کی نسبت لے کے نہ مریں ہم ذمیدار کی نسبت لے کے نہ مریں ہم کسی تیلی لوہار کی نسبت لے کے نہ مریں ہم اس علم کی تبلیغ کی نسبت لے کے مریں درس و تدریس کی نسبت لے کے مریں تو اللہ کہے گا بندہ تھا تو نمبر دو کوئی لوگ کہہ رہے ہیں تو اچھا چل جا معاف کی تو جب راسخون فیل علم یہ دعا مانگتے ہیں اور کیا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرف پھر ہوئے ربنا شروع ربنا اللہمہ نہیں ربنا پھر پالنے والے پہلے لفظ میں پیار و محبت آ رہا ہے لا تزخ قلوب بنا ہمارے دلوں میں ذرا سی بھی کہ جی ٹڑا پن نہ آئے بعد ادھہ دیتنا جب تُنہیں ہمیں ہدایت دیت وحب لنا اور خاص خاص اپنی رحمت ہو تیری جو تیرے خاص خزانوں میں ہے وہ تُنہیں دینی ہے اور دیتے رہنا انکا انت الوحاب کہ تیرے سے وہ ہے کون جو ہمیں دیکھ اس دعا کو بچو اپنا معمول بنا لو انشاءاللہ میرے مالک کا فضل شامل حال رہا تو دنیا سے آفیت کی واپسی ہوگی اور عزت کی رخصتی ہوگی اگے ایک بڑی خوبصورت ایک بڑا خوبصورت تقابل ہے دنیا اور آخرت کا وَهَى الزُّيَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُبَاتِ مِنَ النِّسَا وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْمُقَنْتَرَ مِنَ الذَّهْبِ وَالْفِضَّ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْفِ ذَلِكَ مَاتَعُ لِحَيَاتِ الدُّنِيَا وَاللَّوْ عِنْدَوِ حُسْنُ الْمَآَابِ یہ تو ہو گئی دنیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں خواہشات کی لذتوں نے دیوانہ بنایا ہوا ہے تمہیں دنیا کی لذتوں نے دیوانہ بنایا ہوا ہے اور ان دنیا کی لذتوں میں سب سے پہلے عورت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز عورت ہے اور ایک آپ کو اپنا تجزیہ بتا ہوں کہ دنیا پھری اور پھر پھر کبھی جنگل کبھی عرش کبھی فرش کبھی فرش کبھی ان کے در کبھی در ودر کم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے نر ہیں وہ بہت خوبصورت اور مادی انتہائی تھکی چوڑی مور دیکھا ہے مور نر دیکھا ہے کیا اس کے پر کیا اس کی شان کیا اس کا حسن اور مور نہیں میں کی مری ہوئی چوئی دی تر گھوڑے کو دیکھو ہمارا میرے والے صاحب گھوڑے رکھا کرتے تھے ہم چھوٹ چھوٹے ہوتے تھے تو جو نر گھوڑے ہوتے تھے ایسے ان کا سر اٹھتا ہے اور گھوڑیاں ہی کرتا ہی ہوتے تو ساری دیکھا ہے چوہ بھی سونا ہوں دے چوئی نہ دے نر کبوتر دیکھو مادہ کبوتر دیکھو نر شیر دیکھو شیر نہیں دیکھو کھوتا بھی سونا ہے کھوتی نر یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ انسان کے سوا جتنی مخلوق جاندار اس میں نر خوبصورت ہے مادہ اس کے مقابلے میں بالکل مٹھی اور انسانوں میں اس کے باراکس ہے اس میں مادہ خوبصورت ہے نر اس کے مقابلے میں نوکری لگ دا جو اللہ نے عورت کو حسین بنایا مرد سے زیادہ حسین اللہ نے عورت کو بنایا اور جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا اور نبیوں کا پڑوس اور اللہ کا دیدار جو ایک روحانی نعمتیں ہیں اس کے بعد جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ جنت کی نیک عورت ہے جنت کی حور ہے اس سے بابا آدم علیہ السلام جو جنت میں اداس پھرتے تھے جب مانجی آئے تو ٹھر پہ آدم علیہ السلام خوش ہو گئے جوڑی بن گیا جوڑی دار آ گیا اور یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سب سے حسین بنایا لیکن یہ بات کم معلوم ہے کہ عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حووہ کو بنایا حسین حووہ آج تک کوئی عورت ایسی خوبصورت نہیں پیدا کی گئی جیسی اللہ تعالی نے حضرت حووہ کو پیدا کی تو انسانی لذتوں میں سب سے بڑی لذت سب سے بڑی خواہش وہ اللہ نے عورت نیک عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے دنیا چند روزہ ساز و سامان ہے اور اس میں سب سے آلہ درجہ کا ساز و سامان نیک عورت ہے نیک عورت ہے جس سے زندگی کی رونک ہے جس سے زندگی میں حسن ہے جس سے زندگی میں جمال ہے عربوں میں دستور تھا مار پٹائی کا جب مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو گئی تو عورتوں نے آکے شکایت کی ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر غضب ناک انداز میں کہا جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں انہوں میں کوئی انسانیت نہیں ہے اس قدر شدید ڈانڈ پلائی جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے لا خیرہ فی کوئی انسانیت نہیں ہے اور آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لے اہلی ہی سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو پہ فرمایا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ تم سب میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہو آپ نے نو گھر آباد کیے جب آپ دنیا سے گئے نو بیویاں تھیں وہ کسی گھر میں روٹے نہیں کھانے کو دودھ نہیں پینے کو دوا نہیں لینے کو اور بیویاں قربان ہو رہی ہیں صدق واری جا رہی ہیں کس بات پر آپ کے اخلاق آپ کا حسن سلوک آپ کا اظہار محبت آپ کی رواداری آپ کا انصاف آپ کی دلداری تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں عورتیں پھر آگے نمبر دو اولاد پھر سونے چاندی کے ڈھیر پھر بڑے خوبصورت گھوڑے پھر جانور پھر کھیتیاں پھر اللہ کہتا ہے یہ تو دنیا کا تھوڑا سا ساز و سمان ہے اللہ کے پاس بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے پہلے دنیا کا بتایا ابھی ہم بیٹھے تھے تمہارے استاذ کہنے لے کہ زہب سونے کو کہتے ہیں اور زہب چلے جانا یعنی یہ وہ چیز ہے جو چلی جاتی ہے اور فضہ بھی ہے ان فضہ سے ہے بھاگ جانا بھگ دڑ مت جانا تو سونے چاندی کے اندر ہی بھاگ جانے کا مطلب پڑا ہوا ہے تو کون کس کے ساتھ یہ وفا کرے گا لیکن انسان کی کمزوری اللہ نے بتائی کہ تمہیں عشق ہے تمہیں تمہاری خواہش ہے میری بیوی ایسی ہو میرے بچے ایسے ہو میرے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہو اور میرے پاس سواریاں ہو گھوڑے ہو میرے پاس لینڈ کروزر ہو میرے پاس مسرڈیز ہو میرے بڑے کھیت ہو بڑا زمیدارہ ہو بڑا میرا ڈھیرہ ہو یہ سارے تمہارے اندر کے خیالات ہیں جو اندر جنم لیتے رہتے ہیں لیکن لو بھی لو گے تو کب تک لو گے شیرشاہ سوری نے جب دلی کو فتح کیا بہت اچھا بادشاہ تھا بہت اچھا بادشاہ تو وہ کہنے لگا ہائے افسوس میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے ساٹھ سال کی عمر میں اس نے فتح کیا دلی کو اور چھہ سٹھ سال کی عمر میں فتح کی تو یہ ساری چیزیں کسی کو مل جائیں پیداشی طور پر مل جائیں وقت کتنا ہے ساٹھ ستر زیادہ بوڑا ہو جائیں تو اولاد ہی تنگ پہ جائیں مولانا صاحب دعا کرو اببا جنو خیر ہو جائے یعنی ہن ٹور جائے ماں جی ترامت ہو جائے اولاد سے خود سنا ہے یہ دعا کرو ماں جی سکھے ہو جائیں مر کے مگرو لے جائے اولاد موت کی دعائیں مانگتی تو اب اللہ اس کے تقابل میں لاتا ہے قُلْ اَعُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ مِنْ دَلِكُمْ اَنَبِّئُكَا مَضْلَبُوتَا بَار بَار بَتَانَا لَجَا جو تمہیں نظر آرہا ہے اس سے تو تم اثر لے رہو میں تمہیں بار بار بتاؤں گا پوری جنت کو قرآن میں پھیرا دوں گا کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یوں کبھی یوں کبھی نہر کبھی باگ کبھی حور کبھی سونا کبھی چاندی کبھی لباز کبھی کھانے کبھی اپنی رضا کبھی زندگی کا عبدی سرمدی ہونا اَنَبِّئِ بَار بَار تمہیں میں جنت بتاؤں گا اللہ کے فضل سے برے صغیر میں جنت سب سے پہلے اللہ نے میری زبان سے کہہ ہوا ورنہ کسی بڑے سے بڑے اللہ میں خطیب نے جنت کو نہیں کھولا سب سے پہلے جنت اللہ نے میرے ذریعے سے چلوائی اور وہ بھی ایک عجب میرے رب کا نظام تھا ہم نے بھی پڑھی تو نہیں تھی نہیں ہمیں پڑھائی گئی تھی جنت کے ابواب چلوائی تیز گام چل رہی تھی نہ پڑھنے والے کو پتا نہ پڑھانے والے کو پتا تو میں سال لگا رہا تھا اسی کاسی میں نے سال لگایا جماعت میں تو فروری کا مہینہ تھا اور ہماری گجرہ والے تشکیل تھی اور کوئت کا ایک عرب میرے ساتھ تھا اکرم اس کا نام تھا اصل کہیں وہ ترکی تھا لیکن نسلوں سے آباد تھا تو مجھ سے ایک دن کہنے لگا تو نے حادی الارواح الہ بلاد الافراح یہ پڑھی ہے یقین مورمان نے کہا یہ کیا ہوتا ہے وہ نام عجیب ہے نا حادی الارواح الہ بلاد الافراح حادی وہ حدی سے ہے یہ حدو سے وہ جو اونٹ کے لئے حدی ہوتی تھی اونٹ کے لئے نغمہ ہوتا تھا اونٹ تیز ہوتا تھا تو روحوں کا وہ نغمہ جو انہیں خوشکیوں کے شہر کی طرف لے جائے مجھے پہلے سمجھ میں نہیں میں نے کہا کیا کہہ رہو یہ کیا ہے کہنے میں کہا کتاب ہے میں نے کہا کتاب کس کی ابن القیم کی میں نے کہا میں نے تو آج نام سنے کہا میں واپس تمہیں چلتے ہیں نا رائیمنٹ تو میرے وہاں پڑھی ہے امانت میں میں تمہیں دوں گا تو ہماری دس دن کی تشکیل تھی ہم واپس ہے تو اس میں جو کتاب پکڑائی میں نے اس کو پڑھنا شروع کی سب سے پہلے میرے رائنٹے کھڑے گئے کہ یا اللہ اتنا بڑا تیرا مہمان خانہ اور ہمیں سوائے لبز جنت کے علاوہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا دولت ہے کیا خزان ہے تو کس طرح ہم دنیا سے بے رغبت ہوں گے کیسے غلط عورتوں کے پھندوں سے بچیں گے کیسے دنیا کی چمک دمک سے ہم بچیں گے جب تک ہمارے سامنے جنت کی رونک نہ ہو ایک نوجوان کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے میں نے کہا زنا کو روکنے کے لیے کہ لوگ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا پاک دامن ہو جا میں نے تیرے لیے جنت کی خوبصورت لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں وَزَوْمَ جَنَوْهُمْ بِحُورِ نِعِينَ اور ہم خود تمہارا نکاح کریں گے جنت کے حوروں کے ساتھ اللہ نکاح پڑھے گے سبحان اللہ تو میں سال میں تو چلی رہا تھا اور میرے اس وقت ہوئے تھے ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری پانچ مہینے گزرے تھے اور باقی سات مہینے پڑھے تھے سب سے پہلے سال میں نے لگایا تبلیغ میں پہلے ساتھ چلے ہوتے تھے میں نے جنت کو شروع پڑھتا اور بولتا جمہاتوں میں تو پھر رہے تھے ادھر پڑھنا ہے ادھر بولنا ہے ادھر پڑھنا ہے ادھر ایک دم میری ہوا جو شہرت کی ایسے ہوا کی طرح میرا نام پھیل گیا کہ کبھی کسی نے جنت سنی نہیں تھی وہ کہے ہم نے تو پچاس سال ستر سال عمر ہے کوئی کہے اسی سال عمر ہے کوئی کہے میری پچاس سال عمر ہے میری ساٹھ سال عمر ہے میں نے زندگ میں کبھی جنت کو نہیں سنا میں نے پہلی دفعہ آپ سے جنت کو سنا تو وہ جو میں پہلے مشہور ہوا لوگوں میں وہ جنت کی وجہ سے کہ جنت کو میں نے بیان کرنا شروع کیا ایک ہزار آیات ہیں جنت اور جہنم پر اور کوئی بیانی نہیں کرتا کون مرنا چاہتا ہے کون غربت چاہتا ہے کون بیماریاں چاہتا ہے کون دکھ چاہتا ہے ہر ایک چاہتا ہے کہ ایک آئیڈیل لائف ہو آئیڈیل گھر ہو ایک خوبصورت زندگی ہو تو اللہ نے کہا میں نے چھپا کے رکھی ہے اب تھوڑے دن میری مان لو پھر تم آجاو پھر دیکھو میں تمہیں کیسے دیتا ہوں تو قل اعنبیکم بخیر من ذالکم میں تمہیں یہ یہاں کی عورت یہاں کی اولاد یہاں کا سونا چاندی یہاں کے گھوڑے یہاں کی سواریاں یہاں کی لینڈ کروز رہیں یہاں کے جانور یہاں کی زمینیں جیدادیں تو تم دیکھ رہے ہو تمہیں ایک اور جہان بتاؤں ایک اور جہان بتاؤں یہاں کونس ہے قل اللہ دین اتتہو وہ سب کے لئے نہیں ہے وہ ان کے لئے ہے جو میرے یار بنے جو مجھ سے دوستی لگائے سب کے لئے نہیں ہے یہ وہ ہیں جو میرے یار بنے یہ ہمارے دیاتی کہتے ہیں اللہ آپ پہ بشکس اور زیادہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں ہمیں ڈرائی رکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حسین اور یزید میں فرق کرنا ہے رات کو شراب پینے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا برابر ہو جائے گا میرے نبی کے نواز سے نے جان کیوں دے دی نسل کیوں زوا کروا دی اگر یہی فیصلہ ہونا ہے کہ رات کو ناچنے والی رات کو رونے والی برابر ہو جائیں رات کو پڑی بیچنے والا شراب بیچنے والا اور صبح سے شام تک حلال کمانے والا تھک کے گھر جانے والا اللہ ان کو برابر کر دے سچ بولنے والا جھوڑ بولنے والا برابر ہو جائیں گے نماز پڑھنے والا نا پڑھنے والا برابر ہو جائیں گے سود کھانے والا حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے تو پھر کربلاؤں کا مقصد کیا ہے پھر تو ساری کربلاؤں کی تاریخ ختم ہو جاتی ختم ہو جاتی انسانیت نام کی کوئی شیع نہیں رہ جاتی تو میرے رب نے وَمْتَعْزُ الْجَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا اعلان کیا ہے اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّاعِ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْقُمُونَ تو قرآن بتا رہا ہوں سورة نون القلم کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ میں فرما بردار اور نافرمان کو ایک جیسا ڈیل کروں گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ایک آدمی رات کو زنا کر رہا ہے ایک مسلح پہ بیٹھا رو رہا ہے ان دونوں کو لبربر کر دے گا تو لِلَّذِينَ اتَّقَو ہم نے ایک بڑا سپیشل سپیشل پروگرام پیکج لیکن ہے تقوے والوں کے لیے اچھا تقوے والا بننا کوئی مشکل کام یہ کوئی ایسی آسمانی چیز ہے آفاقی چیز ہے قرآن کا پہلا صفحہ دیکھو کتنا آسان کام ہے تقوے والا بننا حدن للمتقین یہ ہدایت ہے تقوے والوں کے لیے کون ہوتے ہیں اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں ہم سب غیب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں وَيُقِيمُونَ السَّلَا اور نماز پڑھتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرش کرتے ہیں تو کوئی خرش کرتے تو ہوگے نا مولوی ہوتا تو بخیل ہے بجلو کوئی تھوڑ بہت تو خرش کرتے ہوگے نا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو قرآن پہ ایمان لائے وَمَا أُنزَلَ مِن قَبْلِكَ جو تورا زبور انجیل پہ ایمان لائے بتاو اس میں سے کون سے سے مشکل ہے ایمان لانے میں پھر ساری شرطیں آ جائیں گی نا کہا جا سکتا ہے یہ کیسا تقویٰ ہے روزے کا ذکرہ نہیں زکاة کا ذکرہ نہیں حج کا ذکرہ نہیں تو وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو قرآن پہ ایمان لائے تو زکاة بھی دینی پڑے گی حج بھی کرنا پڑے گا سچ بھی بولنا پڑے گا جھوٹ بھی چھولنا ہوگا بولا بن سکتا ہے چند تو چیزیں ہیں کر لو تو تقویٰ جائے گا چلو ٹائم ختم ہو گیا پھر جنت کل بتائیں گے اللہ ملک الحمد کما انت اہلہ فصلی على محمد کما انت اہلہ وَفَلْ بِنَا مَا انت اہلہ اِنَّكَ اَهْلُ تَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفَرَى میرے مولا یہ تیرا گھر جو تُو نے بنایا ہے سجایا ہے ہمارے بھی نصیف فرما دے اور یا اللہ جو اس دنیا میں شیطان کے پھندے بتائے ہیں ہمیں ان پھندوں سے نجات عطا فرما ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں میرے آقا ہماری اتنی طاقت نہیں کہ شیطان سے لڑ سکیں ٹکر لے سکیں تو اپنے حبیب کے صدقے ہمیں شیطانی پھندوں سے بچا اور ہمیں اپنا بنا تقوی والا بنا زہد والا بنا انعبت والا بنا ان سارے بچوں کو ہمارے لئے زاد رہ بنا سرماعہ آخرت بنا اور انہیں حادی اور مہدی بنا اور ہمارے سارے اداروں کو قبول فرما ہماری ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما اور جتنے لوگوں نے بندوں نے بندیوں نے مردوں نے عورتوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائی ہوئے ہیں ان سب کی جولیوں کو بھر دے میرے مولا سب کے دکھڑے ہیں سب کے شکوے ہیں سب کے پریشانیاں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان مبارک عراتوں کی تفیل سب کی جولیوں کو بھر دے میرے آقا سب کو خوشیاں دے دے غم ان کے سمیٹ لے خوشیاں ان کے گھروں میں بھر دے ڈال دے یا اللہ جس کے جو مسائل ہیں کوئی معاشی مسائل ہیں کوئی بیوی کو مسائل ہیں کوئی خامد کے مسائل ہیں کوئی اولاد کے ہیں کوئی اپنے رشتوناتوں کے ہیں کوئی کاروباری ہیں سارے مسائل حل فرما دے اور ہمیں یا اللہ آسانی والی آفیت والی زندگی دے اور آسانی والی واپسی مقدر فرما ایمان کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ برحمت